اوہ اس رحمت عالم کی کوئی بات کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعالی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیب وَإِن كُنتُمْ عَلَى صَفْرٍ وَلَمْ تَجِدُوا قَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوزًا فَإِنْ آمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا فَلْيُوَدِّلْ لَزِيُوتِ مَنْ عَمَانَتَوْ وَلِيَتَّكِ اللَّهَ رَبَّهِ وَلَا تَقْتُمُوا الشَّحَادَةِ وَمَنْ يَقْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاسِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ کوئی لینڈین کی بات چل رہی تھی تو اس میں ایک صورت تو یہ ارشاد فرمائی کہ اذا ادھار دیں تو وہ لکھ لیں ہر وقت کی تاجین ہو یعنی دن اور مہینہ لکھا جائے لمس ہم اوقات نہ لکھے جائیں جیسے کہ ہمارے آن رواج ہے کہ جی بس گرمیوں میں دے دیں گے یا فصل پر دے دیں گے اس طرح نہیں دن مہینہ وقت کی تاجین کی جائے اور کسی وقت سفر میں ہے یا کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی لکھنے والا نہیں ملتا اور ادھار مطلوب ہے تو اس کے بدلے کوئی چیز رہن رکھی جا سکتی ہے فرحان و مقبوضہ ادھار لینے والا جتنا ادھار لے رہا ہے اتنی قیمت جو اس سے زیادہ قیمت کی چیز رہن رکھ دیتا ہے کہ میں پیسے عدال کر کے اپنی چیز واپس لے جوں تو رہن میں جو شریح طریقہ ہے وہ یہ ہے فرحان و مقبوضہ کہ جو چیز رہن رکھی جائے وہ جس کے پاس رہن رکھی جاتی ہے اس کے قبضے میں دی جائے اور جب تک وہ کرد ادھار نہیں کرتا اپنی چیز واپس نہیں لیتا تو وہ اس پر قابض رہ سکتا ہے اسے اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے لیکن صرف قبضے کی اجازت ہے اسے استعمال نہیں کر سکتا مثلا کوئی گاڑی رہن رکھ کے پیسے لیتا ہے تو جب تک وہ پیسے نہیں واپس کرتا وہ گاڑی اس کے پاس رہے گی جس کے پاس رہن رکھی گی لیکن اس گاڑی کو وہ استعمال نہیں کرے گا اسے استعمال کا حق نہیں دیا گیا یا ہمارے آن کاشتکار زمین کا ٹکڑا رہن رکھ دیتے ہیں تو رہن کو یا جس کے پاس رہن رکھی اس پر قبضہ رکھنے کا حق حاصل ہے اب اگر اس زمین کو وہ استعمال کرتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں زمین کو چھوڑتا تو کوئی نہیں جب رین رکھی جاتی ہے تو استعمال کرتے ہیں تو شریع طریقہ یہ ہے کہ جو حصہ اس میں مالک کا بنتا ہے اگر کاشت کرتا ہے تو کاشتار اپنے کاشت کے حصے کی یا محنت کے حصے کی بٹائی تو لے گا لیکن جو حصہ مالک کا بنتا ہے وہ یا مالک کو دے یا جو اسے کرزہ دیا ہے اس میں اسے منحا کرتا جائے یعنی جو چیز رین رکھی جاتی ہے اس پر قبضہ تو کیا جا سکتا ہے قبضے میں رکھی جا سکتی ہے اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا ہے اور جب تم ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہو تو بندہ مومن کو نہیں چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے اعتماد کو ٹھینس پہنچائے جب اس نے تم پر اعتماد کیا ہے تو اس کا حق پورا پورا ادا کریں اور اسے اعتماد کو بحال رکھیں معاشرے کی بقا کے لیے اور معاشرے میں بھلائی کو اور نیکی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس آدمی پر جو اعتماد کیا گیا ہے وہ اس کا حق ادا کرے اور اس کے مطابق کام کرے وَلْيِتَّقِ اللَّهَ رَبَّا اور اس معاملے میں اللہ کریم کی عظمت کا خیال رکھے کل اسے اللہ کی حضورت جواب دینا ہے کوئی بھی فیل جو ہے ہمارا ایک تو اس کا اثر شخصی یا ذاتی ہوتا ہے جو دو بندوں پہ ہوتا ہے لینے دینے والوں پر لیکن ہر عمل کا ایک اثر معاشرے پہ بھی جاتا ہے کہ ارد گرد جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے ایسا کر لیا اس تک کسی نے کیا بگاڑا میں کر لوں گا تو کیا ہوگا برائی کی ترغیب بہت جلدی دوسرے لوگ حاصل کرتے ہیں نیکی کے لیے میند کرنا پڑتی ہے لیکن برائی کو دیکھتے ہی لوگ اپنانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک اتنا عظیم جرم ہے کہ اس معاملے میں عظمت الہی کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کی مخلوق کو فساد میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھ پر جو اعتماد کیا گیا ہے مجھے جس چیز کا امین بنایا گیا ہے میں اسے پوری دیانتداری سے اپنا فرق ادا کروں اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب بندے میں ایمان ہو آخرت کا یقین ہو اللہ کے روبرو حادری کا یقین ہو اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا یقین وَلْ يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ يَتَّقِ اللَّهَ نہیں فرمایا یہاں اس سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے یہاں صفتِ ربوبیت کو بیچ میں لائے گیا کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے تخلیق کرتا ہے اسے پروان چڑھاتا ہے پالتا ہے تو عامال کو بھی وہ ان کے نتیجے تک پہنچتا ہے یہ اس کی شانِ ربوبیت کا تقاضہ ہے کہ جہاں گندم کا بیچ بویا گیا ہے وہاں گندم کی فصل ہو جہاں جو بوئے گئے ہیں وہاں جو ہو جہاں کی کر اگئے گئے ہیں وہاں کی کر ہوں جہاں آم اگئے گئے ہیں یہ اس کی ربوبیت کا تقاضہ ہے تو جب بھی کوئی بندہ خدا نخواستہ غلطی کرتا ہے برائی کرتا ہے یہ دھوکہ دیتا ہے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کائنات رب العالمین کی ہے اور وہ رب ہے وہ پروردگار ہے وہ پالتا ہے ہر چیز کو اگر میں برائی کر رہا ہوں یا کانٹے بو رہا ہوں تو یہی کانٹے مجھے نتیجے میں کئی گناہ زیادہ ہو کر ملیں گے وَلَا تَكْتُمُ الشَّحَادَةَ اور جس چیز کے تم گواہ ہو لین لین کے گواہ ہو یا کسی واقعہ کے گواہ ہو تو شہادت کو اور گواہی کو چھپاؤ نہیں کیونکہ شہادت کیونکہ شہادت یا گواہی چھپانا انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے برابر تو جسے جو شہادت جس کے پاس ہے جس واقعہ کا وہ گواہ ہے اسے چھپائے نہیں اگر چھپائے گا وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاسِمٌ قَلْبُهُ تو اس کا دل گناہ دار ہو شہادت کو چھپانے کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دلوں کو تاریخ کر دیتا ہے دل کو گناہ دار کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دل گناہ دار بھی ہوتے ہیں دل نیک بھی ہوتے ہیں اگر گناہ دار ہوتے ہیں تو نیک بھی ہوتے ہیں نیک کیسے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے اس کا مفہوم ہے کہ ہر دنہ دل پر ایک سیاہ نکتہ پیدا کر دیتا ہے لیکن توبہ نصیب ہو اللہ سے استغفار کرے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے تو اللہ کریم وہ صاف کر دیتے ہیں اگر توبہ نہیں کرتا مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ نکتہ نکتہ بڑھتے بڑھتے دل کو سیاہ کرتا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ دل بلکل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پر مہر کر دی جاتی ہے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی دلوں کی تبدیلی سب سے بڑی تبدیلی ہے اور جب تک دل تبدیل نہیں ہوتا انسانی نزاج اس کا کردار نہیں بدلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی وجود میں ایک گوشت کا لوٹھڑا ہے اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو تمام وجود کی اصلاح ہو جاتی ہے وزا فسد اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے فسدت الوجود وکل سارا انسانی وجود تباہ ہو جاتا ہے علاوہی القلب اور خوب جان لو کہ یہ انسان کا قلب ہے قلب کی اصلاح وجود کو کس طرح تبدیل کرتی ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت میں ہے فرائض نبوت میں ہے یطلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ جہار کانا فرائض نبوت جو کتاب حکیم نے بیان فرمائے ہیں ان میں ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا جو قبول کرے اس کے دل کو پاک کرنا وَيُزَكِّهِمْ ان کا تذکیہ کرتا ہے ان کے قلوب کو پاک فرماتا ہے اللہ کا نبی اور دلوں کو پاک کرنے کے بعد انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے کتاب کی تعلیم دیتا ہے حکمت کی تعلیم دیتا ہے کتاب اللہ کا قرآن ہے حکمت قرآن کی وہ تفصیل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو آپ کے عمل عالی سے آپ کے کردار عالی سے آپ کے عمل کرنے سے آپ کے فرمانے سے ظاہر ہے یعنی قرآن اور سننے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو کس طرح سے پاک کیا دعوتِ الٰہی کی تو ساری روئداد ملتی ہے کس طرح حضور نے دعوت دی تعلیمِ کتاب کی ساری روئداد ملتی ہے تعلیمِ حکمت کی ساری روئداد ملتی ہے لیکن دلوں کو یہ جو دعوت کے بعد تذکیہ ہے دلوں کی پاکیزگی کی بات ہے اس کا کوئی قصہ زیرِ بیعث نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا تعلیمِ کتاب و حکمت نے اپنا وقت لیا تئیس برس تک قرآنِ حکیم نازل ہوتا رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاداتِ عالی سے اپنے کردارِ عالی سے اس کی تشریف فرماتے رہے اور حضور کے سامنے صحابہِ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمہین نے اس پر عمل کیا جس کی حضور نے تصدیق فرمائی تو گویا قرآن تعلیمِ کتاب و حکمت مکمل ہو گئی دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح دی اور اس میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور کہاں کہاں حضور تشریف لے گئے اور اس کی کیا کیا صورت بنی یہ سارا بھی صیرت میں موجود ہے تذکیہ کی بات کوئی نہیں آتی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکاتِ نبوت میں تذکیہ پر کوئی وقت لگا نہیں کوئی محنت ہوئی نہیں جسے بھی نورِ ایمان نصیب ہوا اگر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہِ آلیہ سے نصیب ہو گئی تو اس کا تذکیہ مکمل ہو گیا اور وہ صحابی بن گیا یا اس کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو ایک نگاہ میں وہ تذکیہ کے اس مقام پر پہنچ گیا کہ جہاں ساری دنیا کی ولایت بھی جمع کی جائے تو اس مقامِ آلیہ پر نہیں پہنچ سکتی یعنی وہ صحابیت پر سرفراد ہو گیا صحابی اگرچہ صوبت سے مشتق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صوبت یافتا لیکن یہ لغوی معنی ہے صحابی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسانی عظمتوں کی میراج پر پہنچ گیا جہاں کوئی غیر صحابی قدم نہیں رکھ سکتا اخلاص میں امانت میں دین میں عقیدے میں عمل میں ظاہر میں باطن میں جتنے کمالات انسانی ہوتے ہیں ان کمالات کی اس بلندی پر فائد ہو گیا جس پر کوئی غیر صحابی قدم نہیں رکھ سکتا جس کے بارے غیر صحابی نہیں سوچ سکتا یہ عالم تھا تذکیہ تھا جو بارگاہ رسالت سے نصیب ہوتا تھا جس طرح تعلیم کتاب کا عمل جاری رہا تعلیم حکمت کا عمل جاری رہا دعوت اللہ کا عمل جاری رہا اسی طرح تذکیہ کا بھی عمل جاری رہا جاری ہے اور جب تک دنیا قائم ہے انشاءاللہ والعزیز جاری رہے گا یہ چہار گانہ فرائد نبوت اسی طرح اپنی پوری عظمت پوری قوت پوری آب و تاب سے چمکتے رہیں گے یہ الگ بات ہے کہ اس سے استفادہ کرنے والے کبھی خوش نصیب زیادہ ہو جائیں یا کبھی کم ہو جائیں لیکن یہ نعمت دنیا سے مٹے گی نہیں اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت جاری اور ساری ہے اور ہمیشہ جاری اور ساری رہے گی کوئی نیا نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا تو یہ برکات جاری نہیں صحابہ اکرام کی ایک صحبت نے تعوین بنا دیئے تعوین کی صحبت نے طبع تعوین بنا دیئے طبع تعوین کے بعد ضرورت پڑی سکھانے کی سیکھنے کی اور تذکیر کا عمل بحمد اللہ اہلاللہ میں جاری رہا بلکہ ایک پورا طبقہ جسے ہم ولی اللہ مانتے ہیں ولایت کا خاصہ یہی ہے کہ یہ برکات نبوت انہوں نے حاصل کی ان کے قلوب منور ہوئے قلوب روشن ہوئے اور دوسروں کے قلوب منور کرتے چلے گئے تو اصل گناہ کا جو نقصان ہے وہ ہے کہ دل پہ اس کا اثر گناہ کا مرتسم ہو جاتا ہے اور نیکی دل کو روشنی اور جلا بخشتی ہے لیکن نیکی اور گناہ کے جاننے اور کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا دل کا تذکیہ یا دل کی پاکیزگی کیسے ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس کی کیا صورت ہے یہ ضروری ہے اس لیے کہ قرآن حکیم نے تعلیم کتاب و حکمت سے پہلے تذکیہ کو رکھا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ تمہارے ہر عمل سے اللہ کریم واقف و آگاہ ہے تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کریم سے پہشیدہ ہو اکرامل کاتبین لکھتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں عمال نامہ لکھا یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن اللہ کریم ذاتی طور پر ہر عمل ہر سوچ ہر فکر سے آگاہ دل کے معاملے میں دل کی سوچوں سے بھی آگاہ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیر امتِ مرہومہ کو شیطان جو وساوس ڈالتا ہے ان کے حساب سے بری قرار دیا گیا اگر دل میں شیطان وسل سے ڈالتا ہے تو ان کو رد کرنا جہاد کا ثواب ہے ہاں وسل سے کا آنا گناہ نہیں ہے اس کا حساب نہیں ہوگا لیکن وسل سے لانا خود غلط سوچنا اس کا حساب ہوگا وہ سوچوں سے بھی واقع ہے وساوس کا آنا اور بات ہے وساوس کا لانا اور بات ہے اور وساوس کی بیماری بڑھتی اسی سے ہے کہ شیطان ایک وسل سے دل میں ڈالتا ہے ہم اسے رد کرنے کی وجہ اسے خود سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ایک وسوسہ کئی نئے وساوس کو جنم دیتے ہیں تو یہ وساوس لانا جرم بن جاتا ہے اگر خود اس طرح سے سوچنا جرم بن جاتا ہے اس کا محاسبہ ہوگا اللہ اس سے واقف ہے ہاں شیطان کی طرح سے وسوسہ آتا ہے تو اس کی معافی دی گئی نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو شیطانی وساوس کا حساب نہیں دینا پڑے گا رب کریم نے معاف فرما دیا لیکن حق یہ ہے کہ جب کوئی شیطانی وسوس آتا ہے تو اسے رد کیا جائے کم از کم اس پہ توجہ نہ کی جائے اس سے بھولا دیا جائے ورنہ دنیا میں اس کا اور کوئی علاج نہیں اور یہ آپ نے دیکھا بیماری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ایک شک کو وسوس آیا جی یہ پاکی نہیں ہوئی پھر وہ سارا دن ہاتھ ہی دوتا رہتا ہے ابھی پاک نہیں ہوئی اسی وسوس سے کوئی پکڑے رکھتا ہے غوصل کیا ہے تو چھے چھے بار غوصل کرتا رہتا ہے پاک ہوا ہوں کہ نہیں نماز پڑ چکا ہے تو وسوس آتا نہیں ہوئی ہے کہ نہیں پھر شروع ہو گئی یہ کیوں ہوتا ہے اگر اسے رد کیا جائے ایک دفعہ وسوس آیا تو شریع قائدہ یہ ہے کہ ایک شخص نے وضو کیا اب اسے وضو کرنے کا تو یقین ہے میں نے وضو کیا ٹوٹنے کا اسے یقین نہیں ہے کہ کہیں میرا وضو ٹوٹ گیا لیکن شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارا وضو تو ٹوٹ گیا تو فقہات فرماتے ہیں کہ دوبارہ وضو نہ کرے یقین پر عمل کرے ٹوٹنے کا وسوسہ ہے کرنے کا یقین ہے تو یقین پر عمل کرے مسوس کو رد کر دے یہ مسوس سے نکلنے کا علاج ہے اگر اس مسوس کو لے کر بیٹھ جائے گا اور بار بار وضو کرے گا تو وہ وساوش اور آتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے حتیٰ کہ ایک سائیکلیجی کے لیے وہ بیمار ہو جائے گا سائیکو کیس ہو جائے گا ہر معاملے میں آنے شروع ہو جائیں گے اسی طرح بعض لوگوں کو نماز پڑھتے ہی ہوتا ہے جی میں نے پتہ نہیں سلام تو پھیر دیا چار پڑھیں تھے کی تین پر بچ آپ نے چار کی نیت کیا آپ نے چار پڑھ لی اب وسوس آتا ہے اسے رد کر دے اس کی کوئی حیثیت نہیں آپ رد کریں گے تو آستہ آستہ وسوس آنا ختم ہو جائے گا لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ایک بات یقیناً جان لو جو کچھ عرض و سمامے ہیں اللہ کریم کی ذات کے علاوہ جو کچھ جہاں کہیں ہیں وہ سب اللہ کا ہے بندہ عیرہ پھیری کرے یا بددیانتی کرے یا جھوٹ بولے یا شہادت چھپائے اس لیے کہ کچھ اس کا اپنا ہے اسے بچا لے فرما تمہارا تو کچھ بھی نہیں تم کس غرض سے گناہ کرتے ہو تم کس لیے جھوٹ بولتے ہو تم کس لیے دوسری کی چیز کو چھینتے ہو اس کا فائدہ کیا ہوگا تمہاری ہے تمہاری تو نہیں ہے تم تو آج آئے ہو کل نہیں ہوگے آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی اقتدار ہے دولت ہے زمین ہے مال و اسواب ہیں ہر چیز آپ نے دیکھا جو کبھی کسی کے پاس یہ آج ہمارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی ہماری تو نہیں ہے کس کے ہے سب اللہ کا ہے لہذا اللہ کریم کی تقسیم پر مطمئن رہو دنیا آلم اے اسباب ہے اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے روضہ فرض ہے اسی طرح اسباب کا اختیار کرنا بھی فرض ہے رزق حلال کے لیے اپنے تحفظ کے لیے کاروبار حیات کے لیے اسباب کا اختیار کرنا اطاعتِ الہی ہے لیکن اسباب نتائج پیدا نہیں کرتے نتائج اس کے دستِ قدرت میں نتائج وہ پیدا کرتا ہے یہاں آکے آدمی پھس جاتا ہے کوئی اسباب میں اُلج جاتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے کہ یہ سب میری دانش و اکر سے ہوا جیسے کارون نے کہا تھا کہ اللہ کے نام پر زقاعت کیوں دوں یہ قضانہ تو میں نے اپنی دانش سے جمع کیا یعنی بندہ اس میں اُلج جاتا ہے کہ یہ میری اقل مندی میری ہوشیاری میری محنت ہے کہ میں نے کر لیا اور میں دوسروں سے بہتر ہوں کوئی دوسروں سے بہتر نہیں ہے سب اللہ کے مخلوق ہے اس نے کسی کو کس حال میں رکھا ہے دوسرے کو مختلف حال میں رکھا ہے ہر حال میں جہاں کوئی ہے وہاں اپنا فرض منصبی دیانتداری سے ادا کرے جو اس کے ذمہ ہے وہ پوری دیانتداری سے جو کام اس کا ہے وہ کرے اور اس بات پہ یقین رکھے کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے جتنا کم اسباب ہوگا اتنی ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں یہ عجیب ایک طریقہ ہے فطرک کا کہ جس کے پاس جتنے کم وسائل ہوتے ہیں اس پر اتنی ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں اور دنیا میں اتنا وہ آسانی سے رہتا ہے اور جتنے اسباب و وسائل بڑھتے جاتے ہیں ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں اور ہر ذمہ داری اپنا وقت لیتی ہے حتیٰ کہ آدمی اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اپنے لئے بھی وقت نہیں بچتا جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہیں جو کچھ کائناتوں میں ہیں جہاں بھی جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے تم کچھ چیزیں چھپا لیتے ہو کوئی کام تم چوری سے کر لیتے ہو تم مخلوق کو دھوکھا دے سکتے ہو خالق کو نہیں لوگوں سے چوری کر سکتے ہو اللہ سے نہیں یا تم بہت پوشیدہ کوئی بات دل میں رکھ لیتے ہو تو تم نے وہ لوگوں سے چھپائی ہوئی ہے اللہ کے سامنے وہ اسی طرح یہاں ہے جس طرح تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو تمہارا چھپانا یا ظاہر کرنا اس کی عظمت کے لیے برابر ہے اور وہ سب کا حساب لے گا تم سے فَيَغْفَرُ لِمَنْ يَشَعَ وَيُعْزِبُ مَنْ يَشَعَ پھر اس کی مرضی جسے چاہے ماف کر دے وہ چاہے تو ایک معمولی جرم پر سزا دے دے ماف نہ کرے کیونکہ خطاب مومنین سے ہے کفر اور شرق کے بارے تو مغفلت کی بات ختم ہو گئی اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا کہ جو کفر و شرق پر مرے گا اسے نہیں بخشا جائے گا یہ فیصلہ اللہ نے قرآن میں دنیا میں اس کا اعلان فرما دیا لیکن جسے نورِ ایمان نصیب ہے پھر وہ کبھی گناہ کرتا ہے کچھ نہیں کی کرتا ہے اس کی زندگی اسی طرح دگمک دگمک جلتی رہتی ہے حساب ہوگا ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا ہر عمل کا ہر فکر کا جو دل میں ہے ہر نیت کا ہر ارادے کا اب اس کی مرضی وہ کرم فرمائے تو بڑے بڑے گناہوں کو مات کر دے کہ اس کی مرضی ہے اس کا اختیار ہے اور گرفتار کر لے کسی چھوٹے سے جرم میں کر لے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا جونکہ جرم تو کیا ہے گناہ سغیرہ اور کبیرہ دو قسم کے گناہ اور ہمارے کرام لکھتے ہیں بعض بہت بڑے بڑے گناہ ہیں بعض چھوٹے ہیں وہ سغیرہ ہیں بڑے بڑے کبیرہ ہیں لیکن بالآخر حاصل کلام جب جمع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کبیرہ ہی ہے اس لحاظ سے کہ اللہ کی نافرمانی ہے گناہ کا حجب نہیں دیکھا جاتا دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ نافرمانی کی سستی کی ہے جب اللہ کی نافرمانی ہے تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس سے قابل توجہ نہ سمجھا جائے اور جس کے لئے توبہ نہ کی جائے اللہ کریم کی عظمت سے بندے کو ہر وقت چوکنہ رہنا چاہئے کہ میرے ظاہر و باطن میری سوچ میری فکر میرے کلام میری زبان سے نکلو ہی بات میرے آزا و جوارے سے ہونے والے کام ہر چیز کو وہ ذاتی طور پر جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے اور میں ابھی امتحانگاہ میں ہوں آزمائش میں ہوں اس لئے ختم ہونا ہے مجھے اللہ کی حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کردار کا جواب دینا ہے لہذا اس بات کا خیال رکھے آگے اس کی مرسی چاہے تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات ہیں ایک ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کو اللہ اپنے دستِ قدرت کے زیرِ سایہ لے لے گا پردے میں رکھے گا پھر اسے بتائے گا تو نے یہ کیا تو نے یہ نافرمانی کی تو نے یہ جرم کیا یہ کیا تاکہ وہ سوچے گا کہ اب میں نہیں بچ سکتا اتنے جرم جو میں کر چکا ہوں تو میں نہیں بچ سکتا تو ارشاد ہوگا کہ ہم نے دنیا میں بھی تیری پردہ گاری کی میدانِ حشر میں بھی تجھ سے پردے میں بات کی اور جا میں تجھے معاف کرتا ہوں ہم نے تجھے بخش وہ ایسا کریم ہے اور کافر کوئی رسوہ کیا جائے گا اس کا ہر جنسرِ عام اسے بتایا جائے گا اس کی صورت شکل بتائی جائے گی ہر گناہ سرِ عام صرف سزا نہیں سزا کے ساتھ رسوائی بھی اس کا مقدر ہوگی تو اللہ کریم ہے حضورﷺ کا ایک دوسرا ارشادِ عالی ہے کہ جس پر یہ سوال ہو گیا کہ تُو نے یہ کیوں کیا وہ جہنم ضرور جائے خاتھوڑی دیر کے لیے جائے یا زیادہ زمانوں کے لیے جائے کیونکہ اس کیوں کا کوئی جواب کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ اس نے اللہ کی نظر فرمانی کیوں کیا اور جسے گناہ یاد دلا کر اس کریم نے ماف کر دیا اس کی مرضی یہی بات جہاں اشارت فرمائی ہے وَيَغْفِرُ لِمَنِيَ شَاعُ وَيُعَذِّبُ مَنِيَ شَاعُ اس کی مرضی ہر بندے کا ایک ذاتی تعلق ہے اس کے ساتھ ہر بندے کا ایک یقین ہے اس کی ذات کے ساتھ ہر بندے کو ایک بھروسہ ہے اس کے کرم پر اب کس کو کتنا بھروسہ ہے کس کو کتنا یقین ہے یہ وہی جانتا ہے جسے چاہے گرفتار کر لے جسے چاہے گناہ بخش دے تو وہ قادر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس طرح وہ چاہے کرے آمن الرسول اللہ کے نبی نے یقین کرنے کا حق ادا کر دیا ہر اس بات پر جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہو یہ یقین کرنا اتنا آسان نہیں تھا ایک ذات تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح زمین پر اللہ کا ایک بندہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وحی کی جو حکم دیا روح زمین پر کوئی اللہ کے نام سے واقف نہیں تھا کوئی نہیں جانتا تھا رب کون ہے صدیوں کی تاریکی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے پانچ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا اسے عید فترت کہتے ہیں کوئی حق بتانے والا تھا نہیں روح زمین کے سارے لوگ کفر میں مبتلا تھے اپنی خدائی کے دعوے دار تھے اپنی بادشاہت اور سلطنت کے دعوے دار تھے اپنی طاقت اپنے جبر اپنے روح اور اپنی بڑائی کے دعوے دار تھے ہر ایک نے ایک اپنا اپنا مذہب بنا رکھا تھا جسے وہ جان سے زیادہ عزیز سمجھتا تھا اللہ کے نبی پر جو لفظ وی الہی کہایا بغیر کسی تردد بغیر کسی خوف بغیر کسی سوچ بچار اللہ کے رسول نے برملاع اس کا اعلان کر دیا آمن الرسول میرے نبی نے ایمان لانے کا حق ادا کر دیا لطفہ آگے آباد ماننے کا بتا دیا کہ کس طرح سے احکام کی تعمیر کی جاتی ہے اور کس طرح یقین کیا جاتا ہے آمن الرسول بما انزل علیہم ربہ اس کے پروردگار کی طرف سے جو اعلانات اس کو ملتے گئے جو احکام نازل ہوتے گئے اس پر یقین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا مشرقین مکہ جمع ہوئے کہ یہ شخص بات اپنی بات کرنے سے باز نہیں آتا اور اس کی بات دن بہ دن پھیل رہی ہے جب تک اس سے کوئی نہ کیا جائے اس کو نہ روکا جائے اس کو نہ سمجھا جائے تب تک بات نہیں بنتی یہ بات کرتا رہے گا لوگوں تک پہنچتی رہے گی تو ہمارے آباؤ اجداد کے بنائے ہوئے مذہب کا کیا ہوگا تو وہ مشورہ کر کے سب داران قریش حاصر خدمت ہوئے اور اس کی کہ آپ اگر یہ اتنی ہم سب کی مخالفت مول لے کر کیونکہ بہت بڑوں بڑوں کی مخالفت مول لے بندے کو بڑا بنا دیتی تو اس شورت کا فائدہ حاصل کر کے کہ کہیں آپ حکومت تو نہیں لینا چاہتے آپ کے دل میں یہ بات تو نہیں ہے کہ یہ میں پرانے لوگوں کی اور رواجات کی مخالفت کروں گا لوگ میرے پیچھے لگیں گے میں بڑا بادمی بن جاؤں گا بادشاہ بن جاؤں گا اگر ایسی بات ہے تو ہم پورے عرب کے قبائل سے معاہدہ کر کے آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیں تو یہ جو ہمارے مذاہب پہ تنقید یا ہمارے آباؤ اجداد کی روایات پہ تنقید ہے یہ بند ہو جائے اور ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں پورے جزیران عرب کے قبائل کے سرداروں کو جمع کر کے سب سے مشور کر کے آپ کو بادشاہ بنا دیں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ اتنی مخالفت اس لیے مول لے رہے ہوں کہ جو ساتھ ملیں گے وہ میری امداد کے لیے پیسے تو مجھے دیں گے میرے پاس بہت دولت جمع ہو جائے اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم جزیران عرب میں سائے لوگ مل کر آپ کے پاس اتنی دولت جمع کر دیتے ہیں کہ تمکم جزیران عرب میں دوسری کسی کے پاس اتنی دولت نہ ہو یا پھر آپ کسے بڑے آدمی بڑے خاندان یا بڑے عظیم انسان کی کسی خوبصورت بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو آپ ہمیں بتائیں جہاں آپ کہیں گے جس کا آپ نام لیں گے جو بھی ہم سے بن سکا وہ ہم کریں گے آپ کو وہ خاتون بھی دلوا دیں گے دولت بھی دلوا دیں گے آپ کو حکمران بھی بنا دیں گے لیکن آپ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ کہنا بند کر دیگے حضور اللہ علیہ وسلم زیر اللہ مسکرائے اور فرمایا تم لوگوں نے وہ بات کی ہے جو تمہارے بس میں ہیں کچھ تمہارے باتیں ہیں جو تمہارے بس میں نہیں ہیں مثلا تم آسمان سے چاند لاکر ایک ہاتھ پہ میرے رکھ تو سورج لاکر دوسرے ہاتھ پہ رکھ یہ تمہارے بس میں نہیں ہیں لیکن اگر تم یہ بھی کر سکو تو پھر بھی میں وہ کہتا رہوں گا جو مجھ پر اللہ وئی کے ذریعے نازل فرما یہ جو تم کہہ رہے ہیں یہ تو بہت محمولی بات ہے یہ تمہارے بس کی بات تم کوئی اتنا کارنامہ انجام دو جو تمہارے بس میں نہیں ہے حتیٰ کہ ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج لاکر رکھ دو پھر بھی میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا حکم پہنچاتا جو وئی آئے گی وہ پہنچا پہ رہوں گا فرما آمن الرسول یقین کا حق ادا کر دیا میرے رسول نے پھر والمؤمنون پھر اللہ کی ایماندار بندوں نے صاحب تفسیر مذری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المؤمنون سے مراد تو صحابہ اکرام ہے جنہوں نے یقین کرنے کی حد کر گئے جانیں لٹا دی گھر چھوڑ دیئے دولت چھوڑ دی زمینیں چھوڑ دی جائدادیں چھوڑ دی مہاجر بن گئے بیٹے قربان کر دیئے گھر لٹوا دیئے لیکن اس بات سے پیچھے نہیں اٹھے صرف اس بات پر کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں اور نبی برحق ہے ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس کے رسول کے قدموں میں اور اس کے ہم رکاب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے قابل صلی اللہ علیہ وآلہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ قیامت تک آنے والے مومن اس المومنون میں شامل ہیں لیکن بعد میں آنے والے سارے وہ شامل ہیں جنہیں اتباع صحابہ نصیب ہوا جنہوں نے مہاجر و انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اتباع کیا انہیں یہ دولت نصیب ہوئی پہنے مخاطب المومنون صحابہ اکرام ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ایمان لانے کا یقین کرنے کا حق ادا کر دیا میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور حق ادا کر دیا صحابہ اکرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے حضور کی بات پر دو عالم سے ہاتھ اٹھا دیا کہ جو ہو سو ہو حق یہی ہے جو محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں یہ بات شاید ہماری سمجھ میں کم آئے اس لیے کہ ہم خود کو نہیں بدلتے ہم آقامِ الہی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں دین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دینی آقام بدل جائیں ہمیں نہ بدلنا پڑے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ دین قائم رہے اور بندہ خود کو بدل کر اس سانچے میں ڈھال لے سب نے اللہ پر یقین کیا اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے تمام رسولوں کی رسالت کا اس کے کسی رسول کو اس کے مرتبہ رسالت سے گرایا نہیں ہے کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کیا کسی نبی کی نبوت میں کچھ شبہ نہیں کیا سب نبیوں کو نبی مانا ہے سب رسولوں کو رسول مانا ہے سب کتابوں کو کتاب مانا ہے اور تمام غرویات دین کو مانا ہے لہذا تمام نبیوں کو نبی مانا جائے گا اتبا محمد الرسول اللہ سلم کا ہوگا باقی سب کا اپنا اپنا زمانہ تھا اپنی اپنی کتاب تھی اپنا اپنا وقت تھا اپنے وقت میں اللہ کے برحق نبی تھے آج بھی اللہ کے برحق نبی ہیں قیامت کو اٹھیں گے اللہ کے برحق نبی ہوں گے لیکن بیست علی کے بعد اتبا محمد الرسول اللہ سلم کا ہوگا وَقَالُوا سَمِنَا وَعْتَانَا اور انہوں نے اپنے عمل سے بھی اور قول سے بھی ثابت کر دیا کہ اے اللہ ہم نے تیرا حکم سنا سرِ تسلیم خم کر دیا ہم نے ارشاد سنا اور اس کی تعمیلِ ارشاد کر دی غفرانَكَ رَبَّنا اے اللہ ہم انسان ہیں تیری عظمت کو جا ہمارا کردار کو جا ہم پورے خلوص سے بھی عمل کریں تو وہ تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہوتا ہماری نیکیاں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تیرے سامنے پیش کریں کو جا کے ہم سے کوتانیاں بھی ہو جاتی ہیں غفرانَكَ اللہ ہم تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار ہیں ہم جو بھی ہیں ہم جیسے بھی ہیں ہم نے جو گناہ کیا وہ بخشش دے جو نیکی کی وہ قبول فرمالے ہم تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار ہیں وَإِلَيْكَ الْمَسِيرُ اور ہمیں یقینِ موقع ہے کہ ہم نے واپس تیری بارگاہ میں تیری روبرو حاضر ہونا ہے فرمایا نیکی مشکل کر ہے لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ اللَّهُ وَسْغَاحَا یہ جو بات بنا لی ہے لوگوں نے کہ نیکی بہت مشکل ہے فرمایا جو کام کوئی کر نہیں سکتا اس کے بارے تو اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا مشکل تو تب تھی کہ کوئی ایسا کام کرنے کا کسی کو کہا جاتا جو وہ نہیں کر سکتا جو نہیں کر سکتا اس کے بارے تو پوچھے نواز صاحب سے افضل عبادت ہے اور دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے اگر وضو نہیں کر سکتا بیماری کا خوف ہے تو یہ ممکہ لے کیا مشکل ہے کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لے نہیں بیٹھ سکتا لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے فرمانا وہ قبول کر جو کام وہ نہیں کر سکتا اس کے بارے تو پوچھو بھائی دنیا کا کوئی کام جو شخص نہیں کر سکتا اس کے بارے پرسش نہیں ہوگی جو کر سکتے ہو جس کی طاقت ہے اگر وہ بھی میری حکم کے خلاف میری مرضی کے خلاف کرو گے تو پھر بتاؤ پرسش تو ہونا یعنی نیکی کو یہ کہا جاتا ہے کہ نیکی بڑی بڑی مشکل کیسے مشکل تو تب ہے کہ کوئی ایسا کام کہا جائے جو انسان نہیں کر سکتا حکمی وہ دیا جاتا ہے کسی کو اللہ ایسی تکلیف نہیں دیتا جس کی اسے طاقت نہ دی ہو لہابا کا ثبت اور کسی کی نیکیاں چھین کر دوسرے کو نہیں دیتا کسی کی خطائن چھین کر دوسرے پر مسلط نہیں کرتا جو وہ کرتا ہے اس کے اپنے لیے ہے وَعَلَيْهَا مَتْتَسَبَدْ اور اس کا خمیازہ بھی خود اسی کو بھگتنا ہوگا پھر بتایا خود سمجھایا کہ میری بارگاہ میں درخواست اس طرح پیش کیا کرو رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا إِنَّسِيْنَا وَخْتَالَا جب بات کرو تو میری بارگاہ میں اس انداز سے کرو کہ تُو ہمارا پروردگار ہے تُو نے ہمیں پیدا کیا تُو نے توفیق بخشی نیکی کی ہم سے خطائیں ہوئیں کوتائیاں ہوئیں تو اے اللہ تُو ہمارا پروردگار ہے اگر ہم سے بھول ہوئی یا جان بوجھ کر ہم نے خطا کر دی دونوں صورتوں میں ہمارا معاقضہ نہ فرما ہمیں معاف فرما رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلَ لَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَوَا الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا اے اللہ پہلی قوموں پر جو مشکل امتحانات آئے تھے ہمیں ان امتحانوں سے بچا قوم کی قومیں گناہ کے جرم میں مصف ہو گئیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے توبہ کی خواہش کی تو فرمایا جتنوں نے بچرے کو سجدہ کیا ہے انہیں قتل کر دو جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ تلواریں لے لیں اور ان کے سر کلم کر دیں توبہ قبول کر لوں گا کسی کا بیٹا تھا کسی کا باق تھا کسی کا بھائی ایکی قبیلے کے لوگ تھے انہیں خود قتل توبہ کے لئے بھی کتنی کڑی شرط رکھ دی کسی کو بندر بنا دیا خنزیر بنا دیا کسی پر آسمانوں سے بارش ہوئی پتھروں کی آگ برسی تو فرمایا یہ بھی عرض کیا کرو کہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ربنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ہم پر کوئی ایسا سخت حکم نہ لیں دے جیسے ہم سے پہلی قوموں پر بھیجے گے وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ربنا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا تَاکَتَ لَنَا دِ اور کوئی ایسا باہر بھی دنیا میں ہم پہ نہ دال جس کے برداست کی ہم میں قفت نہ وَعْفُ أَنْلَا ہم سے درگزر فرما وَعْفِرْ لَنَا ہمیں بخش دے مالک وَرْحَمْ نَام بَرْنِمْ فرما وَعْفُ أَنْلَا ہم سے درگزر فرما ہم فتحکار ہیں ہم اس میار پر پورے نہیں اترتے ٹوٹی پوٹی نیکیاں ہم کے ساتھ بڑے بڑے گناہ اللہ ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما تیری رحمت ہی ہمارا صدباب کر سکتی ہے انت مولانا اس لیے کہ تُو ہی تو ہمارا مالک ہے تو یہ سے سب کچھ ہمیں طلب کرنا ہے فَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ وَأَيْلَّا ان لوگوں پر ہمیں غالب رکھ جو تیری عظمت کا انکار کرتے ہیں ہمیں ان لوگوں کے پیچھے نہ چلا ان پر ہمیں غالب رکھ اللہ سے یہ مانگا بھی جائے اور اس بات کا خیال بھی رکھا جائے کہ مسلمان کی ایک اپنی شناخت ہے ظاہراً بھی باطناً بھی ایمان کے ساتھ بھی قلبی کے فیات کے ساتھ بھی اعمال و کردار کے ساتھ بھی اور اسے کافر پر غلبہ ہونا چاہیے کافر سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے و آخر و دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین آؤ اس رحمت آلم کی کوئی بات کریں آؤ اس رحمت آلم کی کوئی بات کریں بات کرنے